بسم اللہ الرحمن الرحیم برسات کے موسم میں کیا پکایا جاتا ہے تو یقینا پکوڑے گلگلے سموسے اور تمام چیزیں آپ لوگوں نے تیار کی ہوں گی اور انجوائی کیا ہوگا ویدر کو ہم بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں کہ پاکستان میں تمام ہی موسم اپنی پوری عبت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم چاروں ہی موسموں کو بہت اچھے سے انجوائی کرتے ہیں گرمی بھی ٹک ٹاک ہے اور سردی بھی اس سال بہت اچھی زبردستی پڑی تھی تو پھر بہت ہی اچھا ہے زبردست ہے سیزن کے حساب سے کھانے بنایا کریں اور سیزن کے حساب سے ان کو انجوائی کریں اور برسات میں جو چیزیں کھانے کا مزہ ہے وہ یقینا کبھی اور اتنا اچھا ہم اس کو انجوائی نہیں کرتے اچھے اچھے مزے دار سے کھانے بنائیں خیال آپ نے اپنا بہت سارا رکھنا ہے برسات کے موسم میں طبیعت بھی خراب ہو جائے کرتی ہے پیٹ موسٹلی خراب ہو جاتا ہے بچوں کا بوہوں کا تو خیال کریں کہ ساف سترا پانی پیئیں اور ساف سترے فریش کھانے کھائیں اور اگر کوئی ایسی چیز جو دیر سے حضم ہونے والی ہے اس کو آپ نے دوپہر کو رکھ لینا ہے تو ایسا لائٹ میل رکھیں رات میں تو انشاءاللہ اچھے رہیں گے صحت مند رہیں گے اور کوویٹ کو لے کر تو اب عادت سے ہو چلی ہے تو یقینا اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے پریکوشنز کو اپناتے ہوں گے اور ہاتھ دھونا ایک بہت ہی بہترین عادت ہے انشاءاللہ ہم اس چیز سے نکل جائیں گے لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ اچھی عادت ہے اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنی ہے اور ہاتھوں کو دھوتے رہیں گے تو یقینا ہم ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے آج جو ہماری ریسپیز ہیں بہت اچھی سی ہیں مزیدار سی ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف بلگوگی اور یہ کورین بیف ہے کورین کی تریڈیشنل ریسپی ہے اور بیف بلگوگی مینز فرائے ہوا بیف بہت ہی تھن سلائسز جو کہ فرائے ہوئے ہوئے ہوں اور آپ ان کو پین میں فرائے کر سکتے ہیں ہم اس کو گرل میں فرائے کریں گے بہت ہی ٹینڈر سا میٹ ہوتا ہے اور آپ اس میں انڈرکٹ کا میٹ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے انڈرکٹ یوز نہیں کیا ہے تو بہت اچھا ہے کہ اس کو اگر پہلے سے بوائل کر کے ٹینڈر کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو میرینیشن لیں اور اس کے بعد آپ ان کو فرائے کریں تو بہت ہی چٹ پٹا سا مزیدار سا تلا ہوا بیف آپ کہہ سکتے ہیں بیف بلگوگی تو بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے ضرور آپ نے بنانی ہے ٹرائے کرنی ہے اس کے ساتھ ہی ہم بنانے جا رہے ہیں پیزا پاپ آورز اور یہ اوون میں ہی تیار ہوں گے اور اس کے بعد اچھے سے زبردست سے یہ پھول جاتے ہیں اور مفنز کی ٹری اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگیا اور جس طرح ہم اس میں مفنز تیار کرتے ہیں ہم پیزا پاپ آورز تیار کریں گے اور پاپ آورز کے لئے ان کے خاص سانچے بھی آتے ہیں اس میں بھی پاپ آورز تیار کیے جاتے ہیں کچھ کلفی ٹائپ ان کا شیپ ہوتا ہے اور پھر تھوڑے سے لمبے سے تیار ہوتے ہیں لیکن مفن کی جو ٹری ہے موسٹ لی ہم سب کے گھروں میں موجود ہوتی ہے تو اس میں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اور یقیناً دھیر ساری ویریئیشنز ہیں جس طرح پیزا میں ویریئیشنز ہو سکتی ہیں تو اس طرح پاپ آورز میں بھی ہیں کچھ مختلف چیزیں آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں ہم اس میں آج ہیلو پینوز کا استعمال کر رہے ہیں کچھ چیز ایٹ کریں گے اور اس کو تیار کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سپاس آج ہے مولی واشنگ پاورڈر جو نام کی طرح ڈیفرنٹ ہے اور جیسے مولی میں ایک طاقت ہوتی ہے ہم لیمن کی بات کرتے ہیں تو جس طرح سے مولی کا نام ڈیفرنٹ سا ہے تو مولی واشنگ پاورڈر بھی بہت زبردست سا ہے اور یہ کپڑوں کی میل کے جو ذرات ہیں ان کے اندر تک پہنچ کے ان کو نکالتا ہے تو آپ نے ضرور اس کو بنانا ہے اور پھر آپ بھی کہہ سکیں گے کہ ہاں داغ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مولی واشنگ پاورڈر کو گھر پہ لے آئیے اور پھر داغ آپ کے لئے بھی کوئی مسئلہ نہیں رہیں گے تو چلیں چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور جو ہماری ریسپیز ہیں ان کو تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اور آج ہم نے جو ہماری کل ہم نے آئس کریم تیار کی تھی اس کو بھی آج ہم سرف کریں گے جو ہماری آئس کریم تھی مارش میلو آئس کریم ہم نے تیار کی تھی اس کو بھی سرف کریں گے چلیں بیف بلگوگی کی طرف بھی آتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ جو ہمارے پاپ آورز ہیں ان کو تیار کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے اون میں بیک کرنے اس کے لیے جو ہمیں اجزاء چاہیے ہوں گے اس میں ہیں تین عدد انڈے ہول ایگ یعنی کہ ایگ یوگ بھی چاہیے اور ایگ وائٹ بھی چاہیے اور دو عدد انڈوں کی سفیدیاں ہمیں درکار ہوں گی اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا ایک کپ دودھ ٹومیٹو کیچپ ہے دو ٹیبل سپون اوریگانو یا کوئی ہرب جو آپ کو اچھی لگتی ہو وائٹ کر دیجئے دو چائے کے چمچ گارلک پاوڈر ہے نمک اس میں جائے گا بٹر اس میں جائے گا اور میدہ ہے وان اینڈ وان فورتھ کپ آدھا کپ ہم اس میں چیز ایٹ کریں گے ہیلو پینوز شامل کریں گے اور بیزل لیفز کے ساتھ آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں تو جب بھی کوئی چیز آپ بیک کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے اون کو کر لینا ہے پری ہیٹ اس کے بعد آپ نے بلینڈر میں انڈے انڈوں کی سفیدی دودھ اور کیچپ کو بلینڈ کر لیں گے اور پھر ہم نے اوریگانو گارلک پاوڈر نمک بٹر اور میدہ ڈال کے اگین ہم اس کو مکس کر سکتے ہیں اچھا آپ اس کو بلینڈر میں بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو بیٹر ہے آپ اس کو بیٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بس مقصد یہی ہے کہ تمام چیزیں بہت اچھے سے ہو جائیں لیکن ہمارے وہ دیکھنے والے جن کے پاس ایگ بیٹر نہیں ہیں تو آپ اس چیز کو بلینڈر میں بھی بہت ایزی لی کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو ٹوینٹی منٹس کے لیے تھوڑا سا ریسٹ دیں گے اور پھر ہم نے اس کو بیک کر لینا ہے تو میرے پاس بریک کا ٹائم ہے جب تک میں انڈوں کی سفیدیاں الگ کر لیتی ہوں تھوڑی سی تیاری کر لیتے ہیں چیز کو قدقش کر لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے پاپ آورز تیار کریں گے سوال بھی آپ کو بتائیں گے کہ آج کا سوال کیا ہے تو ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد والکم بیک آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں پیزا پاپ آورز اور پاپ آورز مینز یہ پاپ کرتے ہیں اور پھول سے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم بنا رہے ہیں بیف بلگوگی جو کہ کورین فرائیڈ بیف ہے اور سب سے پہلی جو ہماری ریسپیز ہے وہ پاپ آورز ہی ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اور تاکہ ہم اس کو بیک کر لیں اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں مکس کر لینی ہے تو میں اس کو بلینڈر میں ہی بلینڈ کر لیتی ہوں پہلے تمام چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں پھر بلینڈر کی طرف لے جائیں گے دو عدد انڈوں کی سفیدیاں ہم نے اس میں ایٹ کی ہیں اور جو زردی تھی وہ میں نے الگ کر لی ہے اب یہ آگئے ہمارے پاس تین عدد انڈے تو اس کو بھی اس میں توڑ لیتے ہیں اور ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے دودھ ہم اس میں شامل کریں گے کیچپ اور ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے ہرپ گارلک پاوڈر ہم اس میں شامل کر دیں گے سالٹ اور میلٹڈ بٹر پھر ہم نے اس کو اچھا سا مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں درائے انڈویڈنٹ یعنی کے میدہ وہ ہم نے ایٹ کر دینا ہے تو یہ چلے گا اس میں انڈے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک کپ دودھ اور ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے دو ٹیبل سپون کیچپ یہاں سے ہم نے لے لینا ہے ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون اس میں چلے گئے کیچپ کے اس کے ساتھ ہی اس کو ہم نے ایٹ کر دینا ہے بلینڈر میں اور تمام چیزوں کو اچھا سا مکس کر لیتے ہیں سوال بھی آج کا بہت ہی آسان سا ہے ہم بھی آج پاپ آورز میں چیز ایٹ کرنے جا رہے ہیں اور سیوری یعنی کے نمکین چیزوں میں تو چیز ایٹ کی جاتی ہے لیکن وہ کون سے میٹھے ہیں جن میں چیز کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ہمارا آج کا سوال ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں اینکس کا زبردستہ گفٹ اس کو کر لیتا ہے بلینڈ چلے اب ہم اس میں شامل کر دینا ہے اوریگانو اور ساتھ ہی ایٹ کریں گے گارلک پاوڈر اور ہم نے ایٹ کر دینا ہے نمک اور میلٹڈ بٹر یہ چیزیں ہم نے شامل کرنی ہے تو میں اس میں ایٹ کر دی ہوں ایک ایک ٹی سپون گارلک پاوڈر اور اوریگانو شامل کر دیتے ہیں نمک آپ نے ایٹ کر دینا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق چلا گیا اس میں گارلک پاوڈر بھی ہم ایٹ کر رہے ہیں ایک لیول میں ٹی سپون یہ ہم نے شامل کر دیا اور ہم نے ایٹ کر دینا ہے اس میں سالٹ اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے میڈا پہلے میں چیزوں کو اچھا سا مکس کر لیتی ہوں چلیں جی یہ ہو چکے ہیں مکس اور اب اس میں لاسٹ انگریڈنٹ جو کہ ہے میڈا اور بٹر ملٹڈ وہ میں نے اومن میں رکھا ہے اس کو ملٹ ہونے کے لیے وہ ایٹ کرتے ہیں بٹر اور میڈا دو یہ ہم نے مکس کر کے اس کو بہت اچھا سا مکس کر لینا ہے تاکہ میڈے کی وجہ سے کسی بھی قسم کے لمس اس میں نہ بنے اور اس کی مکسنگ جو ہے وہ بہت اچھے سے ہو جائے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ریسٹ دینا ہے اور پھر آپ نے مفن کی جو ٹری ہے اس کو اچھا سا گریس کر لیں گے اور پھر ہم نے اس کو ایٹ کر کے اس کو بیک کر لینا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اوون کتنے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اس کو چیک ضرور کرتے رہیے گا چلے گا یہ اس میں چلا گیا بٹر اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے میڈا لیکن میں چاہ رہی ہوں ہمارے پاس اگر میجرنگ کپس آ جائیں تو پھر اس کے بعد ہم اس کو کپ میں ناپ کے اور اس کے بعد ہم اس کو ایٹ کریں گے کیونکہ ہم بیک کر رہے ہیں کوئی بھی چیز زیادہ یا کم ہم نے ایٹ نہیں کرنی اچھا یہ ہیلو پینوز ہیں یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور قدو کش چیز ہاپ جو ہے وہ ہم نے اسی بیٹر میں ایٹ کر دینی ہے اور ہاپ کو ہم یہ کریں گے کہ اوپر سے ہم ایٹ کر کے اور اس کو بیک کر لیں گے تو اس کو یہاں تو ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا توڑ لیتے ہیں اور کچھ چیز جو ہے وہ ہم رکھ لیں گے تاکہ اوپر سے ایٹ کریں اور اس کو بیک کر لیں تو یہ آگئے ہمارے پاس میجرنگ کپس تو میں ایک اور وان فورتھ کپ اس میں ایٹ کر دیتی ہوں بٹر میجر کر کے آپ ایٹ کر دیں اور اگر آپ کو بیکنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو ایسے کپس آپ نے لے کے رکھ لینا ہے بہت چیپ ملتے ہیں اور مارکٹ میں بہت ایزی لی اویلیبل ہیں اگر آپ کے پاس وینگ اسکیل نہیں ہے تو تھوڑا سا اور اس میں ایٹ کرتے ہیں آج کا سوال بہت ہی زیادہ ایزی ہے آسان ہے آپ کے ہمیں بتانا ہے کہ وہ کونسی میٹھی ریسپیز ہیں جس میں چیز کا استعمال کیا جاتا ہے اور آپ جیت سکتے ہیں اینکس کا زبردستہ گفٹ چلیں یہ چلا گیا اس میں میدہ وان فورتھ کپ اور ایٹ کرنا ہے لیکن اس کو میں تھوڑا سا پہلے مکس کر لیتی ہوں چلیں وان فورتھ کپ میدہ ہم اس میں اور ایٹ کر دیتے ہیں کسی قسم کے کوئی لمس نہ ہوں آپ کا بیٹر بہت سمودھ سا ہو اس کے بعد جب اس کی مکسنگ ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہیلو پینوز اور چیز پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا ریسٹ دے نائے مکس کر لیتے ہیں اچھا سائٹس پہ اگر کہیں میدہ لگاوا ہے تو اس پیچولا کی مدد سے آپ نے اس کو بند کر کے ایک دفعہ اچھا سا مکس کر لیتے ہیں چلیں اور ایک دفعہ بلینڈر کو اور چلا دیتے ہیں چلیں جی یہ ہو چکا ہے اور اس کو ہم اس مکسنگ بول میں نکال لیتے ہیں اور ہیلو پینوز اور چیز ایٹ کر کے ہم نے تھوڑی دیر ریسٹ دے نائے کولر بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ ٹھیک ہیں جی علاقہ شکر ہے بہت چیز مزے میں آپ ٹھیک 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 بناتی ہوں بہت اچھی بنتی ہے ہم چلیں جی کیا آپ اور آپ کا شعبی بہت اچھا ہے میرا فیوریٹ ہے دعوت کیوں ہم اور آپ بھی میری پیرٹ سارے مسالہ کے شیف میرے فیوریٹ ہی میں اچھی اچھی ریسٹ بھی بناتی ہوں کیا بات ہے جی آپ کی اتنے دنوں سے تھی کہاں چلیں یہ بتائیں میری کول نہیں مل رہی تھی اور کچھ طبیعت بھی خراب تھی اچھا اب ٹھیک ہے جی جی علاقہ شکر بالکل ٹھیک ہے چلیں بارش کا کیا حال ہے یہ بتائیں اچھی لگ بہت اچھی بارش پڑی ہے بڑا مزہ آ رہا ہے کیا بنایا آپ نے بارش کے حوالے سے میں نے میٹھا پکایا تھا میٹھا پکایا تھا جی زردہ پکایا تھا بڑا اچھا بناتا کیا بات ہے جی آپ کی سوال کا جواب دینا چاہیں گی جی آپ نے سوال کونسا پوچھا رہا ہے میں نے ابھی ابھی ٹی وی آن کیا سوال آج میں نے یہ پوچھا ہے کہ ہم نمکین ریسپیز میں تو چیز ایٹ کرتے ہی ہیں لیکن وہ کونسی میٹھی ریسپیز ہیں جن میں چیز کا استعمال کیا جاتا ہے جی سٹیک میں ڈالتے ہیں زردے میں ڈالتے ہیں چاشنی میں ڈالتے ہیں سوائیاں میں ڈالتے ہیں بڑی مزہ کسی چیز ہے یہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور ہماری بہت ہی سویٹ سی کالر ہیں ریگولر کالر ہیں اور مسالہ ٹی وی بہت شوق سے دیکھتی ہیں چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ بھی ہمیں اسی طرح کال کر سکتے ہیں اور ہمیں سوال کا جواب دے سکتے ہیں اگر کال نہیں مل پاتی ہے آپ نے ہمیں میسج کرنا ہے مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام اور بھیج تیجے ٹروپل ایٹ ون پہ چلیں تھوڑی سی دیر تک کے لیے ہم نے اس کو ریسٹ دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو بیک ہونے کے لیے رکھیں گے جب تک ہم اس کو ریسٹ دے رہے ہیں تو ہمارے پاس جو مفنز کی ٹری ہے اس کو بہت اچھا سا گریس کر لیتے ہیں اور بریک پر بھی جانا ہے تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی والکم بیک واپسا چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسالہ ٹی وی اور میشو کا نام ہے دعوت آج ہمارے پاس ریسپیز کے ساتھ ساتھ مولی واشنگ پاودر بھی ہے جو کہ اسلام سوپ انڈسٹریز والوں نے تیار کیا ہے بنایا ہے اور اپنے نام کی طرح منفرد ہے اور جب آپ اس کو گھر میں لے کر آئیں گے تو آپ داغوں کو بھول جائیں گے اور ان کی ٹیگ لائن یہ ہے کہ داغ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ داغوں کی تہ تک پہنچ کے اس کو باہر نکالتا ہے اور آپ کے کپڑوں کو اجلی اور بے داغ دھلائی دیتا ہے اب آجاتے ہیں اپنے بیف کی طرف اور اس بیف میں ہم نے ایٹ کر دینی ہے ناش پاتی اور اگر آپ کے پاس ناش پاتی اویلیبل نہ ہو بسے میں نے آج لی اور ناش پاتی مجھے نظر آگئی ورنہ ایک اس کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے ایپل تو اگر کہ ناش پاتی نہ ہو تو پھر آپ ایپل کا استعمال کر سکتے ہیں ایک ہلکا سا فلیور دینے کیلئے تو میں نے ایک چھوٹے سائز کی لی ہے اور اس کو ہم نے کر لیا ہے قدو کش چناب یہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا سویا سوس ہم نے اس میں ایٹ کر دیا سویا سوس براؤن شگر دو کھانے کے چمچ اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا لہسن اور ادرک اور ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے سراشا سوس یا آپ کوئی بھی سپائسی ساؤس ہاٹ ساؤس ایڈ کرنا چاہتے ہیں آلٹرنیٹ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ صرف ایک انگریڈنٹ کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ ریسپی ٹرائے نہ کریں تو آپ نے ریسپی ضرور بنانی ہے کوئی بھی ہاٹ ساؤس آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل چار سے پانچ ٹیبل سپون تو یہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں چار سے پانچ ٹیبل سپون اس میں چلا گیا آئل اور جو بیجی ٹیبلز ہیں اس میں ہمارے پاس ہے ہری پیاز گاجر کا استعمال کریں گے اور پیاز ہے اس کے ہم نے جو رنگز ہیں وہ کٹ لینے ہیں اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم نے بیف کو گریل پین میں اچھا سا فرائے کر لینا ہے یا تو آپ نے انڈر کٹ لینا ہے اور یہاں پھر آپ بیف کو تھوڑا سا ٹینڈر کر لیجے گا تاکہ آپ اس کو جب فرائے کریں تو بہت ہی ٹینڈر سا اور زبردست سا میٹ ہو جائے اور اس کو ہم کر لیتے ہیں اچھا سا مکس بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس کو مکس کر کے تھوڑا سا ٹائم ضرور دیں ہم چیزوں کو تھوڑا سا جلدی جلدی کرتے ہیں اچھا مریم ہے کراچی سے مریم سے بات کریں گے اور آئی ٹھنک مریم کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے تو مریم آپ دوبارہ سے ضرور ٹرائے کریں ورنہ آپ نے ہمیں ایٹلیس جواب ضرور دینا ہے مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام اور بھیج تیجھے ٹیپل ایٹ ون پہ سوال دہراتے چلتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ چیز کا استعمال میٹھی چیزوں میں کہاں کیا جاتا ہے وہ کونسی ریسپیز ہیں جس میں ہم چیز کا استعمال کرتے ہیں اچھا پاپ آورز ہم نے تیار کرنے کے لیے مفنز کی ٹرے میں ایٹ کر دیا ہے اور ہم اس میں تھوڑی تھوڑی سی چیز بھی میں اپر سے ایٹ کر دیتی ہوں اوون ہمارا ہو چکا ہے پری ہیٹ اس میں ہم نے اس کو رکھ دینا ہے بیک ہونے کے لیے تو تھوڑا سا یہاں اگر آپ قدو کش کرنا چاہتے ہیں تو قدو کش کر لیجے میں صرف توڑ کے ایٹ کر رہی ہوں سوال بھی آج کا ہمارا چیز سے ہی ریلیٹڈ ہے نمکین چیزوں میں تو چیز ہم ایٹ کرتے ہی ہیں لیکن وہ کونسی میٹھی ریسپیز ہیں نصرین ہیں کراچی سے نصرین سے بات کریں گے ہیلو نصرین السلام علیکم علیکم السلام کیسی ہے آپ آپ دا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں نصرین آپ ٹھیک ہیں ہاں لیکن شکت میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں مجھانا چاہتے ہیں مگر آپ مجھے بہت اچھا سمجھاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے مجھے کار نہیں ہوتی کار مجھے بیشت کرنا آتا نہیں تو وہ ہے بھی میرے پاسوں کرنے کے لیے اچھا میں نے سوچا کہ میں کوشف کرتی ہوں آپ نے نیچی چیزوں کا پوچھا ہے نا وہ جلزیں کےک میں کپ کےک اور کریم رول اور نوڈلس اچھا آپ نیچے اگر بنا رہی ہیں تو انیوں والا تو اس میں بھی اچھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھی کھانیوں میں بھی اچھا سکتے ہیں تو زیادہ تر کےک میں اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے مختلف کےک ہر ایک میں نہیں ہوتا ہے کسی کسی میں چیز ہوتا ہے چیز کے کہہ جائے سے اور یہ ٹھیک ہمیں ہوتا ہے اور مجھے یہی دادہ پتا ہے جو میں نے بتایا ہے بڑی کوشن کی کافی سوالاتے ہیں مجھے بہت ہم ہی آپ سے کھول نہیں ملتی تو آپ اس سے خاطن مل گئے کافی سوالاتے کے بعد چلیں آپ کو کھول دیئے فائنلی آپ کی بہت اچھی لگتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ اچھی اچھی باتیں نہیں کردی رہیں اور لمبی درازی مرو آپ کی اور اچھی باتیں کردی رہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ زبودہ بہت کھانے پکایا ہے وہ بیس کا اچھا بیس روما پکایا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ مسالہ ٹی وی بھی دیکھتی ہیں اور جو لوگ بھی کھانا بنانے کا شوق رکھتے ہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں ضروری نہیں ہے کہ ہر فیمیل کو کھانا بنانے کا شوق ہو ایسا نہیں ہوتا ہاں ان کی ڈیوٹیز میں یہ شامل ضرور ہوتا ہے اور ان کو پسند ہو یا نہ پسند ہو وہ بناتی ضرور ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جتنی بھی فیمیلز ہیں وہ انتہائی شوق سے کھانا بنائیں اور شوق کی بات ہے بعض خواتین کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض میل حضرات کو بھی بہت شوق ہوتا ہے اور چاہے وہ آفس سے تھکے ہارے جائیں یا ویکنڈ پہ ان کو ٹائم ملے لیکن وہ کھانا پکا کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں اور وہ ضرور پکاتے ہیں تو شوق کی بات ہے یہی وجہ ہے کہ آپ مسالہ ٹی وی دیکھتی ہیں کیونکہ آپ کو کھانا بنانے کا بہت زیادہ شوق ہے تو چلیں ایسے ہی اچھے اچھے مزیدار قسم کی کھانے بناتی رہیں چلیں یہاں پر ہم نے ویجیٹیبلز کی کٹنگ کر لی ہے اور یہاں پر ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے لال مرچوں کا پیسٹ تو یہ بھی اس میں چلا گیا آپ ضرور اس کو ٹائم دیجے گا اور ہم اس کو تھوڑا سا جلدی کریں گے اب کیا کرتے ہیں اپنے جو پاپ آورز ہیں ان کو رکھ لیتے ہیں اوون میں بیک ہونے کی لیے تاکہ وہ اچھے سے بیک ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ہم نے اس بیف کو فرائے کرنا ہے اور ساتھی ساتھ ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے پیاس کی بھی سلائس کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو سیسیٹس کے ساتھ سرف کریں گے چلیں یہ جو ہمارے پاپ آورز ہیں یہ چلے جائیں گے اوون میں بیس سے پچیس منٹ چیک ضرور کرتے رہیے گا کہ آپ کا اوون کس طریقے سے کام کر رہا ہے میں جو پیاز ہے ان کے بھی سلائس کر لیتی ہوں اور ملتے ہیں آپ لوگوں سے چھوٹی سی بریک کے بار ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بار اور پیزا پاپ آورز اوون میں جا چکے ہیں بیک ہونے کے لیے اور ویجیٹیبلز کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب ہم نے صرف جو ہمارا بیف ہے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اچھا سا زبردست سا کرسپی سا اور مسالے دار سا یہ فرائی ہوا ہوا بیف ہے ہوگا ہم نے اس میں اٹھ کر دیا تھوڑا سا آئل یاد رہے کہ ہم نے میری نیشن میں بھی آئل کا استعمال کیا تھا اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں اس کے بعد ہم بیف کو فرائی کریں گے اور جب یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے اس کے بعد پھر ہم ویجیٹیبلز لیکن یہ جو ہرہ پیاز ہے یہ ہم بالکل لاس مومنٹ پہ اٹھ کریں گے تاکہ صرف اٹھ کریں اور پھر ہم نے اس کو جس سرف کر دینا ہے تو گاجر ہے پیاز ہے ان تمام چیزوں کو ہم اس کے ساتھ اچھا سا زبردست سا فرائی کر لیتے ہیں آنچ کو ہم نے تھوڑا سا تیز کر دیا ہے سوال ایک دفعہ پھر دہراتے چلیں کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ چیز کا استعمال کن میٹھی ریسپیز میں کیا جاتا ہے یہ ہمارا آج کا سوال ہے اور پھر آپ جیت سکتے ہیں اینکس کا زبردست سا گفٹ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے پاس ہے مولی واشنگ پاوڈر چو آپ کے کپڑوں کو دیتا ہے اجلی اور چمکڈار سفائی بہت ہی زبردست سا اپنے نام کی طرح سے منفرد ہے مولی واشنگ پاوڈر چلیں اس میں اٹھ کر دیتے ہیں یہ بیپ اور تمام جو سوسز ہیں یہ بھی ڈرائ ہو جائیں بھی ہمارا اچھا سا زبردست سا کرسپی ہو جائے تو میں اس میں اٹھ کر دیتے ہوں ویجیٹیبلز بھی تاکہ جو اس پیشلی گاجر ہے تھوڑی سی ٹینڈر ہو جائے اس کے ساتھ جس طرح کے پیسز آپ کاٹنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے میں نے تھوڑے سے بڑے رکھیں اور ساتھ ہی اٹھ کر دیں گے پیاز پیاز بھی رنگز میں کاٹ لی ہے اور سپرنگ آنین کا جو وائٹ پارٹ ہوتا ہے وہ اس میں اٹھ کر دیتے ہیں اور جو گرین والا ہے وہ صرف ہم نے ردی آئے تاکہ جیسے ہی بیف بلکل ہمارا ریڈی ہو جائے گا تیار ہو جائے گا گرم گرم بیف میٹ کریں گے اور اس کا اروما جو ہے اس میں آ جائے گا زبردست سا یہ چلی گئی پیاز تھوڑا سا اس کو سٹر کرتے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ساسمی سیٹس کے ساتھ ہم اس کو گانش کر دیں گے جن لوگ کو سٹیکس بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں پسند آتے ہیں تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور جب آپ بچر سے لیں تو آپ اس کو اسی حساب سے کٹوائیں انڈر کٹ کا بیف لیتے ہیں تو پھر بہت ہی ایزی یا پین میں ہی آپ اس کو فرائے کریں گے تو وہ زبردست سا گل جائے گا چلی آج کو تیزی رکھا ہے تاکہ جتنے بھی سوچے ہم نے اٹھ کی ہیں وہ بھی تھوڑے سے ڈرائے ہو جائیں اور ہماری جو ویجیٹیبل ہے وہ بھی تھوڑی سی سوٹے ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ مارش میلو آئس کریم جو ہے وہ بھی آج ہم سرف کریں گے کل ہم نے اس کو تیار کیا تھا اس کا بھی تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ریکیپ دیتی چلوں بیسک آئس کریم بنائی تھی پہلے ہم نے ویپ کریم کے ساتھ ایک کپ ویپ کریم آپ لے لیجے اس کو پھر ویپ کر لیجے تو وہ ڈبل ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے ایک کپ کنڈنس ملک دونوں کو مکس کر لیں اور پھر آپ نے ایک کپ دودھ لینا ہے اس میں دو کپ ایٹ کریں گے مارش میلوز اس کو آپ نے میلٹ کر لینا ہے دودھ میں جب وہ بہت اچھے سے گھل جائیں اس کو تھنڈا کر لیجے اور پھر ویپ کریم اور جو ہمارا کنڈنس ملک کا مکسچر ہے اس میں آپ نے وہ میلٹ ہوئے جو مارش میلوز ہیں وہ شامل کریں اچھا سا مکس کریں اوور نائٹ رکھ دیجے آئس کریم کو تاکہ وہ زبردستی جم جائے اس کے بعد نیکس دے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں جن گھروں میں بچے ہیں ان کو تو میں خاص طور پر کہوں گی کہ رات میں ہی آئس کریم بنائیں ورنہ کیا ہوگا بار بار بچے چیک کرتے ہیں کھولتے ہیں آئس کریم بنی یا نہیں بنی ریڈی ہوئی ہے یا نہیں تو اگر رات کو بنائیں گے تو اس کا بہت اچھا سا ٹائم مل جائے گا اور آپ کا فریج بھی بار بار کھولنے سے بچ جائے گا چلیں اب یہ ڈرائی ہونا بھی شروع ہو چکا ہے تھوڑ تھوڑ سے اسٹرڈ کرتے جاتے ہیں تاکہ بس یاسمین ہے ملتان سے یاسمین سے بات کریں گے ہلو یاسمین السلام علیکم موالکو مرسلان کیا کیا آپ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں یاسمین آپ ٹھیک ہیں جی ہم لگا چکر ہے میری کل بھی آپ سے بات ہی تھی اور میری بھی لگتا ہے اب آپ کے ریگلے کالر بنتی جا رہی ہے کیا بات ہے جی تو آپ کوئی ٹپ دے نا ان کو جو کہتے ہیں ہماری کال ہی نہیں ملتی یاسمین کیا پڑھ کے کال ملاتی ہیں نای مسلسل ملاتی ہوں مسلسل ملاتی ہوں ملتان پر جاگے ملتی ہیں یعنی مسلسل ملانا ایک ٹپ ہے جی فارک نہیں دائیا اگر چھوڑ جائے بس نہیں ملنی تو پھر نہیں آہ یہ تو ہے مستقل مزاجی ہے یاسمین میں نا جی چلیں جھٹ پٹ سے سوال کا جواب ضرور دے دی جے جی سوال ہے سب سے بلدر اتملائی بنتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کریم کی سنافا بنتا ہے ملات فرائٹ ٹویٹ ٹکن بولز بی بنتی ہے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹویٹ ٹویٹ ٹھولز بنتی ہیں ٹھیک ہے چلیں جی کیا بات ہے اور اس کے برائٹ ٹویٹ ٹیٹ ٹھیک ہے مسالہ جنل ترگیبًا سارہ بھی میرے گرر میں یہی لگا رہتا ہے ہے نا اور اگر کوئی چینج کر دے تو کیا کرتی ہیں اس کے ساتھ بہت اچھان ہوتی ہے چلیں حسن ایسا ہی مسارہ ٹی وی کو پسند کرتی رہی ہے دیکھتی رہی ہے اور اپنی فیملی کے لیے اچھے اچھے مزیدار سے کھانے جو ہے وہ بناتی رہی ہے اگر آپ کے پاس گرل پین نہیں ہے تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ نے ریگلر پین میں اس بیف کو تیار کر لینا ہے اور گرل پین نہیں ہے تو آپ ریسپی نہ بنائیں ایسا آپ بلکل بھی مت کیجے گا اور یہ بیف جو ہے ہمارا اور موسٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی اس کا چینج ہو چکا ہے اور جو جتنے بھی مسالے تھے ہم نے اس میں ویجیٹیبلز کو میرینیٹ تو نہیں کیا تھا لیکن کیونکہ پکا رہے ہیں ساتھ ہی تو وہ بھی بڑی اچھی سی چٹپٹی سی زبردستی ہو رہی ہے اور ری کیپ بریک ہے ہمارا تو میں اس بیف کو تھوڑا سا اور کک کر کے اس کو نکال کے سرف کرتے ہیں آخر میں صرف میں اس میں سپرنگ آنینز آئٹ کروں گی اور آئس کریم کو سرف کریں گے پاپ آور سرف کریں گے تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بیف بلگوگی ایٹسا بولنیس بیف سٹیک آدھا کے لو ناش پاتی یا سیپ کا دوکش آدھا سویا ساوس ایک چھا تھائی کا بران شگر دو کھانے کی چمچے تل کا تیل دو کھانے کی چمچے لیسن کچھلا تین جوے قدو کا شدرہ کے کھانے کا چمچہ سراشا سوس ایک کھانے کا چمچہ لال مرچ کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ بجٹیبل اوائل پانچ کھانے کے چمچے ہری پیاس سلائس دو عدد بنے تل ایک چاہ کا چمچہ ہری پیاس تین عدد پیاس سلائس ایک عدد گاجر سلائس ایک عدد سبزیوں کے علاوہ تمام اجزہ کو مکس کریں پھر پیاس اور گاجر کو مکس کر لیں اب گریل پین میں گریل کریں پھر بیف کو ہری پیاس اور بھونے تل سے گانش کر کے سرف کریں پیچزہ پاپ اوورز اجزہ انڈے تین عدد انڈے کی سفیدی دو عدد دودھ ایک کپ ٹومیٹو کیچپ دو کھانے کی چمچے اوریگانو دو چاہ کے چمچے گالک پاورڈر دو چاہ کے چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ ٹھیکا مکھن ڈھائی کھانے کی چمچے میدہ ایک ایک چاہ کی کپ چیز آتھا کپ ہلیپینوس آتھا کپ بیزل گانش کے لیے ترکیب اوون کو پہلے سے گرم کر کے دو سو بیس ڈگری سینٹی گریٹ پر گرم کریں بلینٹر میں انڈے انڈے کی سفیدی دودھ اور ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ بلینٹ کریں پھر اوریگانو گالک پاورڈر نمک پگلہ مکھن اور میدہ ڈال کر دو سے تین منٹ بلینٹ کریں پھر بیس منٹ کے لیے تھنڈا کریں اب مفنز پین کو آون میں رکھیں پھر چیز اور ہلیپینوس پاپ آورز کے بیٹر میں ڈال دیں اب مفن پین کو آون سے نکال کر ہر کپ کو پگلے مکھن سے بریش کریں پھر تین چتھائی آمیزہ بھر کر باقی ہلیپینوس اور چیز چھٹک دیں آخر میں دوبارہ پچیس سے تیس منٹ کے لیے پاپ آورز بیک کریں پیچزہ پاپ آورز اٹھ سا انڈے تین ادھت انڈے کی سفیدی دو ادھت دودھ ایک کپ ٹومیٹو کیچپ دو کھانی کی چمچے اوریگانو دو چاہ کے چمچے گالک پاورڈر دو چاہ کے چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ ٹھیکا مکھن ڈھائی کھانی کی چمچے میدہ ایک ایک چاہ تھائی کپ چیز آتھا کپ ہلیپینوس آتھا کپ بیزل گانش کے لیے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہ پاپ آورز جو ہیں یہ بن چکے ہیں تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں تو پھر آپ ان کو نکال لیں اور گرم گرم نکالیں گے تو پھر ٹوٹ بھی جائیں گے اور ابھی جیسے پھولے پھولے سے ہو رہے ہیں تو وہ چیز ختم ہو جائے گی تو ہلکے سے تھنڈے ہو اس کے بعد آپ نے اس کو نکال کے سرف کر دینا ہے اور یہاں پہ یہ جو ہمارا بیف ہے اس کو سرف کر دیتے ہیں تو میں تھوڑا سا گارنیشنگ اس پر اٹھ کر دیتے ہوں ایڈونٹ نو کتنے منٹس ہمارے پاس رہ گئے ہیں آئس کریم یقین ہے نگر آپ نے اوور نائٹ رکھی ہے بہت اچھی سی زبردستی سیٹ ہو گئی ہوگی سکوپ آؤٹ کریں اور اس کو سرف کریں مارش میلوز چاہیں تو چاپ کر کے اس پر اٹھ کر دیں اور جیسے آپ کے بچے پسند کرتے ہیں یہاں بڑے بڑے پیسز جہاں وہ شامل کر دیں بچے موسٹلی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مارش میلوز جس کلر کی آئس کریم آپ کو چاہیے اس کلر کے مارش میلوز کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو آپ کی آئس کریم کا جو ہے ویسا ہی سیم اور زبردست سا کلر آ جائے گا چلیں اس پر اٹھ کر دیتے ہیں یہ تھوڑی سی ہری پیاز اور اس کے بعد آئس کریمز نکالتے ہیں سرف کر دیں تو یہ جو ہری پیاز ہے اس کو رکھتے ہیں یہاں لکھر چلتے ہیں اپنے ٹیبل کی طرف تھوڑے سے اس کے اوپر میٹ کر دیتے ہیں سفید تل یہ جناب تیار ہو گیا ہمارا بیف بلگو بی یہ ہو گیا اور اب میں نکال لیتے ہوں آئس کریم اچھا ہم نے جب مارش میلو کا مکسچر اس میں ایٹ کیا تھا تو بہت زیادہ مکسنگ نہیں کی تھی تاکہ دونوں ہمارے اچھے سے خوبصورت سے کلرز آ جائیں جیسے آپ کا دل کرتا ہے میں اس کے اوپر مارش میلوز ایٹ کرتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا آپ لوگوں نے دھیر سارا خیال رکھنا ہے اور جمعے والے دن انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی مینگو پیناکوٹا ہم بنانے جا رہے ہیں فرائیڈے کو کچھ نہ کچھ میٹھا ہم ضرور بناتے ہیں چلنجی ہو گئی آئس کریم اور جیسے آپ کا دل کرتا ہے ویسے آپ نے مارش میلوز اس پہ لگا دینے ہیں تڑکہ میں آج بننے جا رہی ہے چکن ملائی ہانڈی نگٹس پراتھا رول پشاوری کھیر بہت ہی مزیدار سا ٹیمٹنگ سا مینیو ہے ضرور آپ نے دیکھنا ہے اور مجھے دیجئے جازت ٹیک کر اللہ حافظ مزید ٹیمٹنگ ریسپیز کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالہ ٹیمٹنگ ریسپیز